تباہی ہے عبدالدرہم کے لیے اور عبدالدنار کی جو پیسے کا بندہ ہے عبدالدرہم پیسے کا پجاری ہے پیسے کا غلام ہے اس کے لیے تباہی ہے ریزک کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بلکل ہی گھر بیٹھ جانا ہے محنت کرنی ہیں آپ نے سسٹیننس کی کیری کو ذہن پر سوار نہیں کر لینا اس کو کیری نہیں کر لینا عبدالدرہم اور عبدالدنار نہیں بن جانا عبداللہ بننا ہے عبداللہ بننا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ چڑیوں کو رزک دیتا ہے اللہ تعالیٰ سب کو رزک دینے والا ہے اللہ تعالیٰ پرندوں کو رزک دیتے ہیں اللہ تعالیٰ بغیر مانگے ساری دنیا کو رزک دے رہے ہیں مچھلیوں کو ہر چین پرند چھوٹے ہشرات کیڑے مکھوڑوں کو وہ ان کو بھی اللہ تعالیٰ رزک دے رہے ہیں نون مسلم آپ کے سامنے سب سے بڑی مثال ہے وہ اللہ تعالیٰ سے تو نہیں مانگ رہی نون مسلمس کو بھی تو اللہ تعالی ریسک دینا نا وہ اللہ تعالی سے تو نہیں مانگ رہے بلگیرز کا رزک بھی اللہ تعالی نے لکھا ہوئے اللہ تعالی نے رزک تمام لوگوں کا رکھا ہوئے لیکن رزک آ کر رہے گا جو توقع ہے وہ اللہ پہ مکمل ہونا چاہئے اور فیوچر کے بارے میں زیادہ مت سوچیں کہ میرا کیا بنے گا کیا ہوگا میرا کریئر کیسا ہوگا میں کیا کروں گا کریئر اللہ تعالی بناتی ہیں سکوب اللہ تعالی بناتی ہیں یوسف علیہ السلام جب کوئے میں تھے اور اگر وہ مایوس ہو جاتے اور وہ یہ سوچتے کہ میرا کیا بنے گا تو انہوں نے کیا مصر کا بادشاہ بننا تھا عجبت کا بادشاہ بننا تھا تو آپ کو ہماری نہیں رہا کہ حالات کیسے چینج ہو جاتے ہیں توقع آپ نے اللہ تعالیٰ پہ کرنا ہے یہ ہے تو بہت مشکل کام اسی لئے تو اس کا اتنا زیادہ سواب ہے کیونکہ یہ مشکل کام ہے ہر بندہ نہیں کرتا میجورٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر پینک ہو جاتے ہیں سپیشلی جب رزق کی بات آتی ہے اگلی چیز بالکل ریڈی ہوگی اگر آپ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھیں گے